بلہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سبی خیریت سے ہوں گے تو دیکھئے آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسا عمل اور ایسا وظیفہ بتانے کے لئے جا رہا ہوں جس عمل سے جس وظیفے سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کی حفاظت رہے گی ظاہر سے بات ہے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کھیتی کسانی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے گھر جنگلوں کی طرف ہوتے ہیں اور جنگلوں کی طرف ہونے کے بعد ان کے بچے وغیرہ یا گھر والے سارے کے سارے باہر سیرے پہ رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی کی گھر میں ساپ وغیرہ گھس جاتا ہے ساپ آ جاتا ہے یا بچھو وغیرہ بہت زیادہ نکلتے ہیں اور ایسے جانور ایسے زہریلے جانور جس سے کہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ساپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کٹ لے تو انسان ختم ہو جاتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان زہریلے جانوروں سے کس طریقے سے بچنا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا کہ اگر آپ نے صبح کو پڑھ لی تو شام تک کوئی بھی زہریلہ جانور آپ کو نہیں کٹ سکتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ظاہر سے بات ہے آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سب چیز بدل سکتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں آسمان ہٹ سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا تو آئیے وہ کونسی دعا ہے جسے اگر ہم پڑھ لیں تو پھر ساپ ہو بچو ہو یا کوئی بھی زہریلہ جانور ہو پھر آپ کو کبھی نہیں کٹے گا اور نہ ہی ستائے گا تو دیکھئے وہ دعا آپ یہاں پر اسکین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے دروس شریف پڑھ لینا ہے تین مرتبہ یا پانچ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ دروس شریف پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے اس طریقے سے یہ دعا آپ کو پڑھ لینا ہے تین مرتبہ کتنی بار تین بار اس دعا کو پڑھ لیجیے گا پھر اس کے بعد میں تین بار پھر دروس شریف آپ کو پڑھ لینا ہے یہ دعا آپ نے پڑھ لی پھر اپنے پورے بدن پر آپ پڑھ کر دم کر لیں شروع زانہ صبح کو یہ آپ کو کام کر لینا ہے اور تو پورا دن آپ کی حفاظت رہ گی پھر جیسے ہی شام ہو تو شام میں پھر اس دعا کو اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے تو پھر شام سے لے کر صبح تک پھر آپ کی حفاظت رہ گی تو اگر آپ جنگل جائیں کھیت میں جائیں کام کرنے کے لیے یا اپنے گھر میں رہیں تو اس دعا کو آپ پڑھ لیا کریں کوئی لمبی چونڈی دعا نہیں ہے بہت مختصر ہے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں انسان کی جان کی حفاظت رہتی ہے اگر آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا تو پھر کوئی بھی جانور چاہے وہ ساپ ہو بچو ہو کوئی بھی زہریلا جانور ہو پھر آپ کو نہیں کٹ سکتا سمجھے تو اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی